السلام علیکم ورحمت اللہ میری بہن یا بھائی آپ نے پوچھا اس حدیث کے متعلق حدیث یہ ہے من ساترہ عورت مومنن جس بندے نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی ہاں جی گویا اس نے زندہ درگور ہونے والی بچی کو زندہ کیا اس کی جان بچا لی یہ روایت صحیب نے حبان میں پانچ سو سترہ نمبر پر اور علام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر بارہ سو پیسٹھ ون ٹو سکس فائف تو یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے ہاں دیگر صحیح روایات کے اندر یہ بات ضرور موجود ہے جن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کی پردہ پوشی کریں مومنوں کی پردہ پوشی کریں کسی کا کوئی عیب ہماری علم میں آ گیا تو اب اس کا ڈھنڈورہ نہیں کرنا بلکہ پردہ پوشی کرنی ہے اور جو کسی مومن یا مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیبوں پر اور اس کے گناہوں پر پردہ ہی ڈالے رکھے گا تو ہمیں چاہیے کہ کسی کا کوئی عیب اور گناہ ہمارے علم میں آ گیا تو اس کا ڈھنڈورہ نہیں کرنا ڈھول نہیں پیٹنا اس پر پردہ رہنے دینا ہے اور اس بھائی اور اس بہن کو نصیت کرنی ہے تاکہ خود ہمارے عیب بھی پردے میں رہیں کیونکہ ہم بھی فرشتہ تو نہیں ہیں تاکہ خود ہمارے عیب بھی پردہ